دوستوں فیپا کے مطابق دنیا بھر میں دو سو چالیس ملیاں سے زیادہ لوگ بقائدگی سے فٹوال کھیلتے ہیں فٹوال کی تاریخ دو ہزار سال سے زیادہ قدیم چین سے ملتی ہے یونان، روم اور وستی امریکہ کے کچھ خیصے بھی اس کھیل کو شروع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ انگلینڈ ہی تھا جس نے فٹوال کو پروموٹ کیا انگلیش کو اس کھیل کے پہلے یقصہ اصولوں کو ریکارڈ کرنے کا سہرہ دیا جاتا ہے جس میں مخالفین کو ٹرپ کرنے اور گیند کو ہاتھوں سے چھونے سے منع کرنا شامل ہے سو چو وہ پہلا شخص تھا جس نے فٹوال میں ہاتھ کی اجازت نہیں دی دوستوں انسان کے پیروں میں گیند یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز آئی تو اس گیند کو اپنی ٹھوکروں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا بہت دلچسپ اور اتمنان بخش لگنے لگا پیروں کی ٹھوکروں سے گیند یا گیند نماچیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکنا شاید زمانے قدیم سے انسان کی پسندیدہ ترین مشغلوں میں شامل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ فٹوال سے ملتے جلتے کھیل قدیم مصری یونانی اور رومن تہذیبوں میں کھیلے جانے کے اشارے ملے ہیں اس حوالے سے یونان کے شہر ایتنس کے ایک اجائب گھر میں موجود ایک برطن پر ایک یونانی لیجنڈ میرادونہ کو فٹوال کو اپنی رانوں پر رکھے دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ امریکہ میں بھی مقامی عبادی ہزار سال پہلے فٹوال سے ملتا جلتا کھیل کھیلا کرتی تھی سوکر یا فٹوال تاریخ کے قدیم ترین کھیلوں میں سے ایک ہے دوستو فٹوال یا سوکر ہمیشہ اس کا نام نہیں ہوتا تھا فٹوال سے ملتے جلتے کھیل کا سب سے پہلا تذکرہ چھین میں ملتا ہے اس کھیل کو سوچو کہا جاتا تھا اور ہان سلطنت کی عہد میں تقریباً تین سو قبل مسیح میں اس کھیل کو شاہی فوج کے سپاہی کھیلا کرتے تھے اس کھیل میں میدان کی بیچ میں نصب دو گھمبوں کے درمیان ایک جال باندھا جاتا تھا اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑی محالف سمتوں سے گین کو اس جال سے گزارنے کی کوشش کرتے تھے اسی طرح ایک ہزار قبل مسیح میں جاپان میں بھی فٹوال سے ملتا جلتا کماری کھیل کھیلا جاتا تھا جس میں بارہ کھلاڑیوں پر مشتمل دو ٹیمیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی تھی اس کھیل میں کھلاڑی ایک نسبتاً محدود جگہ پر کھڑے رہ کر پیروں کی مدد سے بنا زمین پر لگے پال کو ایک دوسرے کو پاس کرتے تھے آج بھی یہ کھیل جاپان کے محسوس علاقوں میں کھیلا جاتا ہے یونان میں فٹوال سے ملتا جھلتا کھیل کھیلا جاتا تھا جس میں ایک میدان کے دونوں جانب لکیروں کے علاوہ بیچ میں بھی ایک لکیر ہوتی تھی دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی تعداد یقصہ ہوتی تھی اور مخالف ٹیم کے سروں کی اوپر سے گین کو ان کی جانب والی لکیر کے پیچھے بھینکنے کے بعد حریف ٹیم کو لکیر کے پیچھے رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی چند حوالے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پچاس قبل مسیح میں چین کی تسوچو اور جپان کے کماری کھیلاڑیوں کے درمیان تاریخ کا پہلا فٹوال میچ کھیلا گیا تاہم ان دونوں ملکوں کے کھیلاڑیوں کے درمیان 611 میں میچ ہونے کے دوست شواہد موجود ہیں سن 600 اور 1600 کی دوران میکسیکو اور وسطی امریکہ میں ربر کی دریافت کے بعد وہاں رہنے والوں نے فٹوال سے ملتا جھلتا کھیل کھیلنا شروع کر دیا جس میں ایک لمبی سی جگہ پر دونوں جانب دیواروں میں نصب پتھر یا لکڑی کے رنگ کے درمیان سے گین کو گزارنا ہوتا تھا اوپر بتائے گئے اور مختلف بریازموں اور ملکوں میں کھیلے جانے والے فٹوال سے ملتے جھلتے یہ کھیل کھیلے جاتے رہے اور یہ سب فٹوال کی ارتقاء کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتے ہیں تاہم آج جب فٹوال دنیا کا سب سے مقبول ترین کھیل تسلیم کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے سب سے اہم نام انگلینڈ کا ہے اگرچہ یہ ایک جنگلی کھیلتا پہلا فٹوال کھیل انگلینڈ کے مشرق میں ہوا تھا جہاں مقامی لوگ ڈینمار کے شہزادے کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ فٹوال کھیلتے تھے جس کو انہوں نے جنگ میں شکست دی تھی بس پھر کیا انگلینڈ کے باسیوں کو ایک نیا کھیل مل گیا اس مقصد کے لیے ابتدا میں جانواروں کے پتے کو گین کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اس بات کی تاریخی شواہد موجود ہیں کہ آٹھویں صدی کے دوران مشرق انگلینڈ کے مقامی عبادی کے درمیان پہلا میچ کھیلا گیا اس وقت تک کھیل کھو کھیلنے کے دوران بہت شور وہ غل بھی ہونے لگا اور اس کے شکایتیں جب شاہی دربار تک پہنچی تو ان شکایتیوں اور اس بنا پر کے سپاہی اس کھیل کی وجہ سے تیر اندازی کی مشکوں میں حصہ لینے سے کترانے لگے تھے اس کھیل پر باتشاہ کی جانب سے چھوڑویں صدی میں پہلی بار پبندی آئیت کر دی گئے اور اس کھیل کو کھیلنا قابل سزا جورم ٹہرا یہ پبندی کئی صدیوں تک اور مختلف باتشاہوں اور ملکاؤں کے عہد میں برقرار رہی تاہم اس پبندی اور کھیل میں وحشی پند و تشدد کے بشمار وقیات کے بوجود اس کھیل کی مقبولیت ختم نہ ہوئے اور یہاں تک کہ سن 1605 میں دوبارہ قانونی طور پر اس کھیل کو کھیلنے کی اجازت دے دی گئی اسی عرصے میں کینیڈا اور الاسکا میں بسنے والی اسکیموز نے بھی گاس پھوز اور اس قسم کی دوسری چیزوں سے گیند کھو بھر کر برف پر کھیلنا شروع کیا اس کھیل میں دو گولوں کے درمیان فاصلہ بعض اوقات میلوں کا ہوتا تھا اور پورے گاؤں ایک دوسرے کے خلاف ہونے والے مقابلے میں حصہ لیا کرتے تھے فٹبال کے قوائد وضوابیت بنانے کا سب سے پہلا سہرہ ایلٹن کالج انگلینڈ ہو جاتا ہے جہاں 1815 میں پہلی بار فٹبال کھیلنے کے لیے قوانین بنائے گئے امریکہ میں شمال مشرقی یونیورسٹیوں اور ہارورڈ پرنسٹن ایمریسٹ اور براؤن کالجوں کے درمیان 1820 میں فٹبال مقابلے ہونا شروع ہو گئے تھے انگلینڈ کی کیمریج یونیورسٹی میں فٹبال کھیلنے کے قوانین پر 1848 میں نظر ثانی کی گئی جنہیں کیمریج رولز کے نام سے جانا جاتا ہے انگلینڈ کے تمام اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں نے ان نظر ثانی شدہ قوائد وزوابط کے مطابق اس کھیل کو کھیلنے پر اتفاق کیا تلیمی اداروں میں فٹبال کو رائج کرنے والی شخصیت ریچرڈ ملکاستر تھی جو کہ ستروی صدی کے دوران لندن کے دو مشہور اسکولوں مرچنٹ ٹیلرز اور سینڈ پال کے سربراہ تھے شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی انگلینڈ کے اسکولوں اور تلیمی اداروں میں فٹبال کو غیر نسابی سرگرمیوں میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ عام خیالات کے برعکس انیسویں صدی تک فٹبال صرف عمراء میں مقبول تھا اور اسی وجہ سے فٹبال کھیلنے کے قوانین کے حوالے سے ہمیشہ بڑی تلیمی اداروں کے نام سامنے آتے ہیں انگلینڈ کی ورکنگ کلاس میں اس کھیل کی مقبولیت انیسویں صدی کے آخر میں بھڑی اور پیر وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف انگلینڈ بلکہ دنیا بر میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا موسیقی